افغانستان فوچ سال تک برطانیہ میں رہا آپ کو جنرل مبین کی گفتہ کو سنواتے ہیں ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر ضرور کریں جنرل مبین پاکستانی جمہوریت افغانی پاسپورٹ کی اوپر پندرہ سال تک برطانیہ میں رہے اور برطانیہ کی تمام سہولیات جو کہ ایک معاجر کے لیے ہوتی ہے وہ سارے ان کو میسر ابھی بی برطانیہ ان کے گھر کے کرایا تک ادا کرتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پپٹ ہے اس کو ایک باقاعدہ کاغذ پر لکھ کر دیا جاتا ہے اور وہ وہی بولتے ہیں اس سے ادھر ادھر وہ ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں اور یہی پاکستان کی جمہوریت کی حقیقت ہے کہ ان کی دوریاں کسی اور طرف سے ہلائی جاتی ہے امران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستان کی قوم اس سے محبت کرتی ہے مگر سیفر کا بہانہ بنا کر امران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے دراصل امران خان یہاں ایک خودمختیار ریاست بنانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جمہوریت کے فیصلے عوام کرے اور ان کی منتخب کردہ حکومت کرے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور اس کو اسی طرح نوارالحقاکڑ کی طرح پپٹ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے اشاروں پر چلے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے فیصلوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اس طرح ایکسپوس کر دیا ہے کہ ایک وہ ملک جو کبھی خود بھی اسٹیبل نہیں رہا امرشہ سے جنگ کے زد میں رہا ہے وہ بھی اب آپ کی جمہوریت کی اوپر ہس رہی ہے آپ کی جمہوریت کا مزاق اڑا رہی ہے اور کلیام آپ کی جمہوریت کو ایکسپوس کر رہی ہے جنرل مبین کے اس بیان کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کامنٹ باکس میں دیرائے ضرور دیں نشاء اللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نہ خیال رکھیں